اسلام علیکم میں ہوں علی رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹوریلز ڈاؤں اور آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں اپنے کورس کا اس کورس کا نام ہے مایکروسوف ورڈ اس کورس میں میں آپ کو مایکروسوف ورڈ کے بارے میں بتاؤں گا اور وہ یوز کیسے کرتے ہیں مایکروسوف ورڈ کو آج ہی کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مایکروسوف ورڈ کیا ہوتا ہے اس پہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں اور ورڈ سیکھنا ہمارے لئے کیوں ضروری ہوتا ہے اور ورڈ سیکھنے کے باد ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں جو مائکرو سوفٹ ورڈ کا سوفوئر ہے چھیک ہے اس میں یہ ایک پیکج کے ساتھ آتا ہے پیکج کا نام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مائکرو سوفٹ آفیس آفیس کسی سوفوئر کا نام نہیں ہے ہم گہتے ہیں ہم نے آفیس پڑھا ہویا ہے آفیس ہی پہتے ہیں آفیس کا مطلب ہی پیکج ہے چھیک ہے لیکن سوفوئر مائکروس sommes میں تین چار مجھوار معندی ہیں اسی کی نام ستے ہیں مائکرو سوفٹ ورڈ ہی ایکسل ہی مائکرو سوفٹ پورپو آئینٹ ہی اس کے لابہ مائکرو سوفٹ پبلیشر ہی اس کے لابہ مائکرو سوفٹ آؤٹلوک ہ ہے اور ایسے بہت سارے مائکرو سوفیر ہوتے ہیں اہ لیک organizations تو بہت سارے ایسے softwares ہوتے ہیں جو ایک microsoft office کا جو package ہے اس کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس میں سے دیکھ رہے ہیں microsoft word کو Microsoft ایک company کا نام ہے جو یہ software بناتی ہے اور word جو ہے اس کے بنائے ہوئے software کا نام ہے جیسے microsoft کی windows آپ لوگ computer میں mostly use کرتے ہیں تو اسی لئے اس کو microsoft windows کہتے ہیں وینڈوز اس اپریٹنگ سسٹم کا نام ہے اور microsoft وہ company ہے جو اس software کو بناتی ہے microsoft کو ہم use کیوں کرتے ہیں آپ اس کو use کرتے ہیں ڈاکیمنٹ اس کو ہم use کرتے ہیں ڈاکیمنٹ رائٹنگ کے لئے ڈاکیمنٹ رائٹنگ جیسے لائک آپ اپلیکیشنز ٹائپ کر رہے ہیں آپ کوئی لیٹر ٹائپ کر رہے ہیں یا کوئی آپ سی وی ٹائپ بناتے ہیں سی وی ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے بہت سارے کاموں کے لئے آپ ورڈ کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ سمبل سمجھ لیں یہ ایک ٹیکسٹ رائٹنگ software ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو ٹیکسٹ لکھنے کے لئے یہ software بہت ضروری ہے اس کو یہ ایک سمجھ لیں یہ آج کے دور کی یا آج کے دور کی بھی نہیں آج سے چار پانچ سال پہلے سے یہ ہر انسان کی ضرورت ہے آپ کسی بھی job پہ جاتے ہیں کسی بھی آپ office job میں جاتے ہیں تو یہ software آپ کے لئے ضروری ہوتے ہیں جو microsoft word ہے microsoft excel ہے powerpoint ہے یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں کہ آپ اس کو سیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بیسک سی training ہے آپ اگر سیکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ کے curriculum activities میں بہت زیادہ انہانسمنٹ آجاتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ورڈ کو تو آپ سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ مینو میں جائیں گے سٹارٹ مینو میں آپ یہاں جا کے ٹائپ کر دیں ورڈ تو اگر آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہوگا تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کلک کریں گے تو یہ ایک ورڈ اوپن ہو جائے گا یہ میرے پاس ورڈ کا 2013 کا جو ورزن ہے وہ انسٹال ہوا ہوا ہے اس کے بعد بھی بہت سارے ورزن آ چکے ہیں بہت یہ ایک میڈیم بہت یہ جو سوفیئر اس سوفیئر میں آپ کو بتاؤں گا وہ دوسرے سوفیئر میں بھی آپ کو ملیں گے دوسرے ورزن میں تو جیسے ہی ورڈ اوپن ہوتا ہے آپ کے سامنے تو یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپ ہی تیمپلٹس ورڈ نے آپ کو دی ہوئی اگر آپ پرانا ورزن بہت پرانا مطلب آپ دو ہزار تین یا دو ہزار والا ورزن 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 تو اس میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملتے جیسے جیسے سوفیئر اپ گریڈ ہوتا جاتے تو وہ چیزیں ایڈ کرتے رہتے ہیں تاک کہ سوفیئر میں کچھ تو یہاں پر انہوں نے سب سے پہلا آپ کو یہاں کچھ ٹیمپلٹس دیم ہے ان میں سے آپ کو کوئی کلینڈر بنانا ہے تو کلینڈر کے لئے یہ آپ کو کوئی کلینڈر بنانا ہے آپ کو کوئی اپوائنمنٹ کلینڈر بنانا ہے جیسے ڈیلی نوٹس اس پہ آپ کلک کریں گے انٹرنیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کنیکٹڈ اور دین آپ یہاں سے جائے کر دیں کیونکہ یہ ڈاؤنلوڈ کرے گا یہ آپ کے سوفیئر کے ساتھ نہیں آتا یہ آن لائن ڈاؤنلوڈ کرتا ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تو یہ نہیں آسکتا پس تو ٹھیک ہے میں نے یہاں سے کلک کیا اور یہاں پہ آپ کو یہ ریجیو میں بنا ہوا مل گیا ٹھیک ہے تو ہم یہ سب چیزیں نہیں دیکھیں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک نیو ڈاکیمنٹ سے تو میں فائل میں جاتا ہوں اور یہاں سے جا کے میں نے نیو کا ایک ڈاکیمنٹ لے گا ٹھیک ہے میں نے ایک ڈاکیمنٹ کو سلیکٹ کیا تو ڈاکیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک خالی ڈاکیمنٹ آپ کو مل دا ہے اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا ایک وایٹ پیپر ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسوپویئر کا انٹرفیس اسوپویئر کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے ہے کے سب سے اوپر یہ جو آپ انٹرفیس اس طرح سے جو سب سے اوپر آپ کو یہ bar نظر آ رہا ہے یہ والا bar اس bar کا جو نام ہے اس bar یہ جو سب سے اوپر bar ہے اس کو کہتے ہیں title bar ٹھیک ہے سب سے اوپر ہوتا ہے title bar اس title bar کے نیچے ہوتاا ہے یہ والا bar اس کو کہتے ہیں menu bar ثقی يوالا جو پورا بار ہے یہ کہلاتا ہے mmn bar اس mnů bar کی نیچے نظرہ رہا ہے اس کو کہتا ہے menu tabs سن رہ مینو اسے الگ tab ہم نے جو幹ه پر کلک دیا رہا ہے مجھے ہم کا tab مل رہا ہے میں insert پر کلک کرتے ہوں مجھے insert کا tab مل جائے گا میں design پر کلک کرتا ہوں wär tom design کا tab ہو کر دیا جائے گا میں page layout پر کلک کرتا ہوں fraOW bih page layout کا tab لڈایے گا تو یہ ہے میرے پاس یہ میں آپہ پاس منی ہے اور اس منی بتے'm کی نیچے تیب کہ میں ابھی تیب میرے پرما مننٹلی اپن ہیں اگر آپ اس کو گنار بند کر دائیں تو lagen نہیں ہے تو د Ebayu جیسے آپauthorن کل کریں ،کٹ اگر آپ کر ایک جانور ہے پھر ایک داع رہے یک کلک کریں گے تو ہے اور آمgebaut ہوں screams اس van اللہ کا لiad Kraftنا ب habt اور آپ اپرہ نہیں ہوں تو پ kötü آپ یہ رہے arriba داع کردائیں گے کٹ پسکتہ تیبیر پرماینٹ گئی کر دیں گے لیکن پھر بھی آپ کے سامنے ہی رہے گا اس کے بعد یہاں پر میں ڈبل کلک کر دیتا ہوں یہ پرمنٹ میں یہاں پر کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کو ملتا ہے پیج اچھا ایک چیز اس میں آف ہوئی میں اس کو ویو سے جا کے آن کر لیتا ہوں رولرز کو تو اس کے نیچے اس باکس سے نیچے آپ کو یہ رولرز نظر آتا ہے یہ والا جو رولر ہے یہ کہلاتا ہے ہوریزونٹل رولر اور یہ والا جو رولر ہے یہ ورٹیکل رولر کہلاتا ہے اس کے بعد آپ کو پاس یہ وائٹ کلر کا پیج جس پہ ہم کچھ لکھتے ہیں کام کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو یہ کرسر بلنک کرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر کچھ ٹائپ کریں گے تو وہ یہاں پر لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو کرسر ہوتا ہے یہ آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ اگر کچھ بھی ٹائپ کریں گے تو یہاں سے لکھا جائے گے سو یہ کرسر ہوتا ہے پھر آپ نیچے آتے ہیں تو یہاں بالکل نیچے آپ کو ایک بار اور ملتا ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیٹس بار یہ آپ کو ہر چیز کا اسٹیٹس بتائے گا کہ آپ کون آپ کے دوکیمنٹ میں کتنے پیجز ہیں اور آپ کون سے پیج نمبر پر کام کریں جیسے میں یہاں پر تھوڑ سے زیادہ پیجز سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں نے بہت سارے یہاں سے پیجز ایڈ کروا دی ایڈ کیسے کروا ہے آگے کی کلاسز میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ ابھی پیج نمبر ٹویل فے ہیں اور آپ کے ڈاکیمنٹ میں ٹوٹل جو پیجز ہیں وہ ٹویل فے ہیں سپوز میں یہاں سے پیج نمبر ون پر سلا جاتا یا کسی بیچ کے پیج پر جائے میں کلک کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ ابھی پیج نمبر نائن پہ ہیں یعنی آپ کا جو کرسر ہے وہ جو blink کرتا ہوں ابھی نظر آتا وہ کرسر ابھی پیج نمبر نائن پہ ہے اور آپ کے باس ٹوٹل جو پیجز ہیں وہ ٹویل فے ہیں اس کے علاوہ یہ برابر میں بتا رہا ہے اسٹیٹس بتا رہا ہے کہ آپ کا جو پورا ڈاکیمنٹ ہے اس میں کتنے ورڈس ٹائپ ہوا گئے میں نے ابھی یہاں اوپر بلکل فرس پیج پہ لکھا تھا this is sample تو یہ this ایک ورڈ ہے is ایک ورڈ ہے اور سیمپل جو ہے وہ ایک ورڈ ہے اب میں یہاں اس کے آگے کچھ اور ٹیکس لکھ دیتا ہوں ٹھیک میں نے یہاں چار ورڈ لکھ دیتا ہوں وہ یہاں پہ بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ کے پاس چار ورڈس ڈاکیمنٹ میں ٹائپ ہوئے ٹھیک ہے آپ اس میں کریکٹرز بھی دیکھ سکتے ہیں اور بہت سای چیز ہوتی ہیں دیکھنے کے لئے ابھی ہم صرف انٹر فیس دیکھ رہے ہیں اچھا اس کے بعد آپ اگر رائٹ سائٹ پہ آئیں گے تو رائٹ سائٹ پہ آپ کو ملتا ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کونسے view پہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ read mode پہ دیکھنا چاہتے ہیں print layout پہ دیکھنا چاہتے ہیں web layout پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہاں سے آپ document کو zoom in zoom out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب میں zoom in کروں گا تو میں مجھے یہ document تھوڑا بڑا ہو کے اس طرح سے نظر آ جائے گا قریب سے دیکھ رہا ہوں اور یہ دور کر رہا ہوں بہت سائے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم page کا size چھوٹا یا بڑا کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا میں اس کو دور سے دیکھتا ہوں آپ جب کسی چیز کو دور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو چھوٹی نظر آتے ہیں اور جب آپ کسی چیز کو قریب سے دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑی نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہی ہے آپ کا page جو بھی جو بھی page کا size آپ نے لیا ہوا ہے page کا size وہی رہے گا صرف آپ یہاں سے نیچے جا کے اس page کو zoom in اور zoom out کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا interfaces software کا آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں next class میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ